اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے سردیوں کی سپیشل ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار سی بنیں گی تو ویورز آج ہم بنائیں گے چاول کی پینیاں یا چاول کے لڈو جو کہ بہت ہی زیادہ کھائے جاتے ہیں سردیوں میں تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے چاول کی پینیاں بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا ایک کلو گڑ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو کلو چاول کا آٹا دو کلو چاول کا آٹا لیا ہے تو اس کے لئے استعمال کریں گے ہم ایک کلو گڑ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ناریل گری لی ہے جس کو کہ میں نے باریک قدو کش کر لیا ہے اور تھوڑی سی گری کو جو ہے ہم نے کٹ بھی لیا ہے مون پھلی لیا ہے یہاں پہ اور ہم استعمال کریں گے سفید تیل آپ کو جو چیزیں جو میویس میں پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کپ کے قریب لیا ہے گھی یعنی یہ ایک پاؤ کے قریب گھی ہے جو ہم اس میں استعمال کریں گے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پس چاول کی بینیا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پتیلی میں گھی کو شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم گرم کر لیں گے گھی جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول کا آٹھا ڈالتے جائیں گے تاکہ جو چاولوں کا کچھاپن ہے وہ اس میں ختم ہو جائیں اس کو ہلکا سا ہم بس براؤن کریں گے مکس کریں گے اچھے سے ایک طرف تو ہم چاولوں کا چھوٹا ہے اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے دوسری طرف ہم نے ایک پتیلی میں گھوڑ کو شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور آدھا کپ اور ڈالیں گے اس میں تو ٹوٹل جو ہیڈ ڈیٹ کپ اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا ملٹ ہو جائے اور اچھے سے پک جائے اور اس کو کتنا پکانا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی ویورز یہ دیکھیں یہ جو چاول کا آٹا ہے ہمارا یہ بلکل لائٹ سا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مونگ فلی پھر ہم اس میں شامل کریں گے کٹ کیوی گری پھر اس میں شامل کریں گے سفیر تل پھر ہم اس میں شامل کریں گے کدوکش کیوی ناریل گری ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ منٹ تک بس پکا لیں گے کہ جو ہمارا چاول کا آٹا ہے وہ اچھا سا کلر دے دے ویورز یہ دیکھیں تو یہ بلکل لائٹ پراؤن سا کلر جو ہے یہ چاول کا آ چکا ہے یہ سارا اور اچھی طرح سے مونگ فلی اور گری وغیرہ جو ہیں مکس ہو چکی ہیں تو اب ہم چلہے کو بند کر دیں گے اور گھڑ کی طرف دیکھ لیں گے کہ وہ ہو چکا ہے ویورز گھڑ جو ہے اچھے طرح سے ملٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہلکی سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہلکی سے اس کی تار بننا شروع ہو جائے تو اب ہم اس کو نیچے اتار دیں گے اس گھڑ کے شیرے کو ہم جو ہے چھان کے اچھی طرح سے چاول کے آٹے میں شامل کریں گے تاکہ جو تھوڑا بہت اس کا گند ہوتا ہے وہ اسی میں رہ جائے اور بلکل شفاف سا یہ جو اس کا شیرہ ہے وہ چاول کے آٹے میں جائے تو چلیں ہم اس کو چھان کے اس میں ڈال لیں گے ویورز یہ دیکھیں ہم نے چاول کے آٹے میں شیرہ شامل کیا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ویورز یہ شیرہ جو ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا امیزہ ہے یہ بھی ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم بنانا سٹارٹ کر دیں گے نورمر سائز کی اس طرح سے ہم پینیاں بنا لیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم ساری بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اب یہ تھوڑا سا گرم ہے اس لئے جس شیر میں آپ اس کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی بنانا چاہے چھوٹی بنانا لیں تو اس طرح سے ہم اس کو بنانا لیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو اسی شیر میں یہ بن جائیں گے یورس یہ دیکھیں یہ ہم نے ساری پینیاں بنا لی ہیں لیکن یہ جب ہم نے بنائی ہیں تو آٹا تھوڑا سا گرم تھا تو بنانا بھی مشکل تھا تو یہ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ سے بنائیں گے اس طرح سے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کی بہت ہی پیاری سی جو ہے شیپ آ جائے گی تو آپ اس کو اسی ریسپی کو آپ فولو کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کہ یہ چاول کی آپ کی پینیاں بن کے تیار ہو جائیں گی تو اب ہم ان سب کو بنا لیں گے اٹھے سے تیار ہے مزیدار سی ہماری چاول کی پینیاں یا چاول کے لڈو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور ویورٹس آپ سے ریکویسٹ چھک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ورٹیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ایک زبردستی اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ